اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جمعہ کے دن ہے اور میں قرآن کی دلاوت کر رہا تھا تو ایک آیت جس پر نظر پڑھیں بلکہ پوری ایک سورة جس پر میں آج بات کرنا چاہتا ہوں وہ سورة یوسف ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو باقیہ ہے اس کے بارے معلوم ہیں آپ لوگوں کو کہ قرآن نے اس کو بہترین واقعہ بہترین قصہ کہا ہے اللہ تعالیٰ کے یہ انداز رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا ہے قرآن کریم میں اور تاکہ ان کا جو انداز ہے زندگی گزارنے کا اور جو عدہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئی ہے اس کو ہم بھی اپنائیں اڈاپٹ کریں اور اس طرح کی چیزیں اپنے انتر پیدا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن سکے اور اللہ تعالیٰ بنندیوں سے ہمیں نوازیں اور ایسے قوموں کا ذکر بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور ایسے کہہ کہتے ہیں ان کے گناہوں کا ذکر بھی کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بے انتہا ناپسند فرماتا ہے اور جس کی ویعہ سے پوری کی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اسے خود کلام مجید میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر واقعہ قرار دیا ہے سب سے بہتر اور سب سے حسین سب سے خوبصورت واقعہ قرار دیا ہے آخر اس میں دو تین پوائنٹس خاص طور سے آخر میں میں ایک پوائنٹ جس پر میری نگاہ چاہتی ہے اس کو شیئر کروں گا میں آپ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو پورا بچپن ہے اسے آپ دیکھیں کہ بچپن میں ہی ان کی والدہ کا انتقال ہو چاہتا ہے پھر وہ کنان تشریف لے آتے ہیں اپنے والدیں محترم کے ساتھ اور وہاں پر تقریباً سات سال کے عمر میں وہ خواب دیکھتے ہیں ایک رات اور اپنے والد صاحب کو آ کر بتاتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے جس میں ایک گارہ ستارے اور سورج اور چاند مجھے آ کر سجدہ کر رہے ہیں ان کے والد کیوں کہ خود نبی تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے اببہ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی آپ کے دادا حضرت عیساق علیہ السلام نبی آپ کے پردادا حضرت عبراہیم علیہ السلام نبی یہ جو پوری جو چین ہے اور پوری جو نسل ہے نسلن بعد نسلن نبیوں کا ایک سلسلہ رہا ہے آپ کے خاندان میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو دیکھیں کس آلہ خاندان کے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور کیسی مشکلوں سے اللہ تعالیٰ نے دوچار کیا ہے شروعاتی زندگی میں اور بیچ کی زندگی میں بچپن میں والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے بھائی ان سے حسد کرنے لگتے ہیں ان سے جلتے ہیں کہ ان کے اببہ اتنا سب سے زیادہ میرے چھوٹے بھائی حضرت یوسف کو کیوں مانتے ہیں اور نتیتاں وہ ان کو بہانے سے لے کر جاتے ہیں ایک جنگل میں اور وہاں پر مارتے ہیں اور دھاڑتے ہیں اور ان کی پلاننگ ہوتی ہے کہ یوسف کو قتل کر دیں اس کی جان کو تباہ و برباد کر دیں تاکہ اببہ جان کی جو پوری محبت یوسف کو ملتی ہے وہ ہم تمام بھائیوں کو ملنے لگے پھر مشورہ ہوتا ہے کسی طرح مار کر دھاڑ کر ان کو بری طرح بدحال کر دیا چاہتا ہے اور پھر ایک بھائی کہتا ہے کہ قتل کرنا اچھی بات نہیں ہے ایسا ہے اس کو ایک کوئے میں ڈال دیتے ہیں اور کوئے کے اندر مسافر اور قافلہ جو آئے گا کوئی بھی اس کو نکالے گا اور لے کر چلا جائے گا غلام کی زندگی گزارے گا یہی ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے کوئے میں تمام بھائی حضرت یوسف چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں اور تمام بھائی ان کو ایک گہرے کوئے میں ڈال دیتے ہیں ایک قافلہ آتا ہے جس کی ڈول پکڑ کر باہر نکلتے ہیں اور اس کے بعد کیا نام ہے کہ مصر پہنچتے ہیں اور مصر میں غلام کے حیثیت سے عزیز مصر کے ہاتھوں ان کو بیج دیا جاتا ہے معمولی سے قیمت میں پھر وہ غلامی کے زندگی گزارتے ہیں جب جوانی کے عمر کو پہنچتے ہیں تو عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر تحمت لگائی اور اس کی وجہ سے تقریبا پہلے بات تو بچپانے میں اتنی زیادہ پریشانی ہے واردہ کا انتقال ہو گیا ہے بھائیوں کے حسد کا شکار ہو گئے ہیں ہے نا گوہ میں پھیک دیا گیا ہے اور اب جب جوانی میں آئے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ الزام لگتا ہے اور بارہ سال کے لیے تقریبا جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھیک دیا جاتا ہے ان کو پورے جیل کے اندر ان کو قید رہنا پڑتا ہے جہاں گندگی ہے جہاں کودے ہیں جہاں کچڑے ہیں اور آپ وقت کے نبی ہیں آپ کے خاندان کی جو چین میں نے بتائی جو پورا سلسلہ ہے وہ نسلن بعد نسلن نبیوں کا سلسلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی خاندان اور اسی چین کے سلسلے سے آئے ہیں تو کیا مقام اور کیا مرتبہ تھا اور کیسی مشکلوں اور پریشانیوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے بارہ سال کی جیل چڑھتی ہوئی جوانی میں اور بے گناہ بے گناہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے بارہ سال کی جیل آپ کو جیل نہیں پڑی اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر کی اور تدبیر کرنے کے بعد آپ کو عزیز مصر بنایا گیا اور آپ کا وہ مقام ہوا پورے مصر میں وہ مرتبہ ہوا کہ آپ جو یس کہتے ہیں وہی یس ہوتا جو نو کہتے ہیں وہی نو ہوتا آپ کے بغیر اشارے کے پوری حکومت ہلتی نہیں تھی جو وہاں کا بادشاہ تھا ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز میں آپ کا مشورہ کرتا تھا وہ آپ کے سامنے آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا تھا وہ آپ کا اتنا احترام کرتا تھا کہ گویا کہ آپ ہی بادشاہ مصر ہیں اور وہ آپ کو ہمیشہ اللہ کا نبی کہا کرتا تھا اور اس کے بعد جو مصر کی پوری پوزیشن ہے پوری حالت ہے وہاں جو الہاد تھا وہاں جو کیا نامے کے بدپرستی تھی اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے ٹوٹلی چینج کیا اور اس کے بعد پھر حضرت یعقوب سے اور ان کے بھائیوں سے ان کو ملوایا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب ہم اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کھونے کے لئے کچھ نہیں ہوتا ہم کبھی ایسے وقت میں آ جاتے ہیں کہ ہم تمام چیزیں کھو چکے ہوتے ہیں اپنے باباپ کو اپنے رشداروں کو اپنے بھائیوں اور بہنوں کو اپنے مال و دولت کو ہمارے پاس ہم بلکل زیرو گرانڈ پر آ جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اب دنیا میں کچھ بچا نہیں ہے ہم سوسائٹ کی طرف ہمارا ذہن جانے لگتا ہے کہ زہر کھالیں یا فاسی چاڑ جائیں اور اللہ تعالی نے اسی وجہ سے اس واقعوں کو شاندار واقعہ قرار دیا ہے کہ اس میں اس نے اپنی زبردست طاقت اپنی زبردست قدرت اپنی زبردست پلاننگ کو دکھایا ہے پوری کیا کہتے ہیں انسانیت کو کہ یوسف علیہ السلام نہ صرف یہ کہ زیرو پر تھے زیرو گرانڈ پر نہیں تھے بلکہ اللہ تعالی ان کو کوئے میں لے کر گیا تو وہ مائنس میں چلے گی آپ دیکھیں نا ہم زمین پر ہیں تو ہم زیرو گرانڈ پر ہیں لیکن کوئے میں ہمیں ڈھکیل دے تو وہ کیا ہیں مائنس میں اللہ تعالی لے کر جاتا ہے اور مائنس سے پھر اٹھا کر وہ بلندی پر لے جاتا ہے کہ پوری مصر کی حکومت جو ہے سلطنت جو اس وقت کی سب سے بڑی حکومت تھی وہ آپ کے زیر سایہ آ جاتی ہے آپ کے کنٹرول میں آ جاتی ہے تو کبھی بھی ایسا ہو جائے کہ ہم زیرو پر نہیں بلکہ مائنس میں بھی اگر چلے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہوپ نہیں کھونا ہے ہمیں امید نہیں کھونی ہے ہمیں اللہ تعالی کے محبت سے اپنے دل کو اپنے ذہن کو اپنے دماغ کو منور رکھنا ہے اس کے نور سے اگر ہم نے ایسا کیا تو انشاءاللہ وہی بلندی ہمیں ملے گی جس کے ہم خواہش کرتے ہیں کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو پوری زندگی ہے بچپنے سے چاہے وہ جیل کے پیچھے ہو چاہے کوئے میں اتار دیے گئے ہوں مائنس میں چلے گئے ہوں کبھی بھی آپ نے ہوب نہیں کھوئی اللہ تعالی سے امید نہیں کھوئی ہمیشہ آپ کو یہ امید رہے کہ اللہ تعالی بہتر کرنے والا ہے اور بہتر میرے ساتھ کرے گا میرے ساتھ نائنصافی نہیں کرے گا نتیجہ تن ہوا یہی کہ انہوں نے اللہ تعالی کی محبت کے نور سے اللہ تعالی کی رحمت کے نور سے اپنے ذہن و دماغ کو اور اپنے دل کو منور رکھا تو اللہ تعالی نے ان کو بادشاہت سے نوازا عزت سے نوازا مقام سے منوازا رتبے سے نوازا اور ان کا پسہ بیان کیا تمام انسانیت کی رہنمائی کے لئے تو جب بھی کبھی ایسی سیچویشن پیدا ہو جائے مشکلات آ جائیں تو ہوب نہ کھوئیں بلکہ اللہ تعالی سے لو لگائیں اللہ تعالی کی محبت سے اللہ تعالی کی نورانیت سے اللہ تعالی کی اسمائے حسنہ سے اپنے قلب و ذہن اپنے دل و دماغ کو منور رکھیں تو انشاءاللہ راستے کھلیں گے میری باتیں سننے کا بہت شکریہ مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکہ